پوری دنیا میں اس بات کی چرچہ ہے کہ کیا یوکرین جنگ ہارنے والا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کیوں؟ کیونکہ یوکرین کے ساتھ اگر میں کہوں امریکہ نے وعدہ خلافی کی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا اور امریکہ کی اس وعدہ خلافی کا مطلب کیا ہے؟ بہراز کیا یوکرین روس کے سامنے سرنڈر کرنے والا ہے؟ یہ ہر کوئی جانتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ امریکہ نے یوکرین کو لانگ رینج ویپنز دینے سے انکار کر دیا ہے کئی اور ملک اپنی پوزیشن سے بیک ٹریک ہو گئے ہیں اب زیلنڈسکی کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں لیکن آگے لیکن بات اس سے آگے کی ہے کیونکہ اب رشیا کے اندر یوکرین سے آگے کی وار پلاننگ کی باتیں ہونے لگی ہیں ملٹپل وار فرنٹس کھولے جانے پر ڈسکشن ہو رہے ہیں آج رشن سٹیٹ میڈیا کی طرف سے کئی چوکانے والے بیان سامنے آئے روس کے سرکاری میڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس طرح یوکرین کو ڈی ملٹرائز کیا گیا اسی طرح اب نیٹو کو ڈی ملٹرائز کرنا ہوگا یعنی نیٹو پر حملے کی ڈائریک دھمکی دی گئی ہے روس کی میڈیا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب اصلی جنگ کا وقت ہے تیسرا وشوید شروع ہو چکا ہے ایک اور ڈیبیٹ میں روس کے ایک سانسد نے امریکہ کو سرمت مزائل سے حملے کی دھمکی دی ہے